ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے لئے ایک اور نہیں اچھی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ ہم جا رہے ہیں نیا پارک ہے الخدیجہ گوبرا بہرین میں ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹرن لیا ہے اور ہم اسی روڈ پر ہیں اور یہ اب ہم کاری پارک کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھار سے سارا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے اندر کا یہ ہم نے گاڑی پارک کر دی اور یہ ہے اس کا انٹرنس یہاں پر آپ کو 300 فلز پی کرنے ہے جب آپ اندر جائیں گے اور پر پرسن ہے 300 فلز اس کے بعد یہ انٹر ہوں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقے کے کچھ گیمز وغیرہ کے اسٹالز ہیں اچھا اس سائیڈ یہ کیفیٹیریاز وغیرہ ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل مین ہے ان کا انٹرنس کے اوپر جہاں یہ جواسک ورلڈ لکھا ہوا ہے اچھا اس میں رائٹ سائیڈ پر جب ہم جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ زومبی زون ہے اور یہ سیون او کلوک پہ ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں انفورچنٹلی ہم نہیں جا سکے اندر کیونکہ وہاں پر سات بجی کا وقت ہا اور ہمیں واپس آنا تھا یہ دیکھیں یہ مین انٹرنس میں جب ہم انٹر ہوں گے تو یہ بڑے بڑے سے ڈرائگنز ہیں آرٹیفیشل لیکن یہ وائس بھی ان میں سے آتی ہے یہ وائس جب آتی ہے تو بہت تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے جب رات ہو جاتی ہے تو تھوڑا اور ڈر لگتا ہے تھوڑا ہلکا پھلکا سا لگتا ہے لیکن یہ کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا گیٹ بناوا ہے اس کے اندر سے جاتے ہیں تو اب یہ مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈرائگنز ہیں جو موو کرتے ہیں موویبل ہیں وہ نظر آتے ہیں یہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے قریب سے دکھا یہ دیکھیں اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے موو کر رہا ہے یہ ڈرائگن بنایا ہے وہ چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ آگے جائیں گے ہم اسی طریقے سے تو یہ بہت سارے ڈرائگنز ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے موویبل ہیں موو کرتے پہ نظر آئیں گے اور ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انہیں موو کیا جاتا ہے بعض وقت یہ اس طرح کھڑے نظر آتے ہیں بس اس طرح اپنی جگہ پہ نظر آتے ہیں بعض ٹائم یہ موو کرتے پہ نظر آتے ہیں اس میں سے وائز بھی آتی ہے ساؤنڈ آتی ہے ان کی جو ایک سپیسیفک ساؤنڈ ہوتی ہے ڈرائگنز کی اچھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈرائگن نظر آتے جائیں گے جو موو کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں سے ساؤنڈ بھی کرتے ہیں یہ جیسے ڈرائگن کی اوریجنل ساؤنڈ ہوتی ہے تو یہ موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساؤنڈ بھی آتی ہے تو دور سے تو ایسا لگتا ہے یہ اوریجنل ہیں لیکن ہم قریب سے جاتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ آرڈیفیشنل ہے اور یہ والا دیکھیں یہ تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ ریال ہے یہ دیکھیں پیچھے سے ایک بڑھتے ڈرائگن کی ٹیل بھی آپ کو ہلتی بھی نظر آ رہی ہوگی تو بلکل ایسا لگ رہا ہے یہ ہم جراسک پارک میں ہی ہیں اس وقت اس طرح لگ رہا ہے اور یہ والی جو ویڈیو ہے یہ میری سب سے فیوریٹ ہے کیونکہ میں نے شورٹ کلپس ویڈیو بنائی ہیں اور ان کو سب کو جوائن کر کے اپنا پورا جو ایک ویلوگ ہے وہ بنایا ہے یقینا یہ آپ کو پسن آگا یہ دیکھیں یہ کتنا اوریجنل لگ رہا ہے اور یقین کریں جب ہمیں کھڑی بھی تو بلکل ایسا لگ رہا تھا جسے ڈرڈ سا لگ رہا تھا جب اس کے قریب کھڑے ہوگے کہ کہیں جو ہے وہ ایسے کارڈ نہ لے اس طرح کا ڈرڈ لگ رہا تھا کہیں ہم کوئن نقصان نہ پہنچا دے اس طریقی کا فیل ہو رہا تھا تھوڑا ڈرڈ سا لگ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا اوریجنل لگ رہی ہے اور یہ ٹیل جو اس کی پیچھے سے ہلتی بھی نظر آ رہی ہے یہ تو بلکل ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے جراسک پار کے یہ اچھا یہ والا بھی ایک ڈرڈ سا تھا لیکن یہ تھوڑا سا ایک جگہ فکس تھا اور اس کی صرف جو فیٹ ہیں وہ ہل رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا اس کا جو جو ہے وہ ہلتا وہ نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں اچھا اسی طرح کی مختلف چھوٹے چھوٹے سے ڈرائگنز ہیں ادھر اور پھر اس کے بعد ان جب ڈرائگنز ختم ہوتے ہیں تو اس طرح کی یہ رائٹس ہیں یہاں پر ہینگنگ ہے اچھا یہ میں نے پکس لی ہیں بہت خوبصورت سے پکس ہیں اور اس کے اندر کیفیٹیریا بھی ہے اور اگر آپ اپنا فوڈ لے کے جائیں گے تو وہ ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ اندر الاؤ نہیں ہے فوڈ لے کے جانا تو اس لیے آپ جب جائیں گے تو آپ کو فوڈ کے بغیر جانا پڑے گا اور وہاں سے ہی جو کیفیٹیریا بنیں وہاں سے پرچیس کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ میں نے بہت ساری پکس لی ہیں رائٹس کی یہ میں نے بہت سی پکس ایٹ کی ہیں یقینا یہ آپ کو پسند آئیں گی اور آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ اندر کیا ہے اندر سے یہ کیسا ہے یقینا آپ ارادہ کریں گے یہاں جانے کا اچھا اب تقریبا سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہے اور یہ بڑا پیارا رویو ہے اس کو لینے میں اس رائٹ کو لینے میں بہت مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے اس ماں پر ہو رہے ہیں تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کا ڈر نکل جائے گا جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لئے جو لوگ یوسٹ ہوں ہیں ان کے لئے نہیں اچھا اس میں بھی پیٹھتے ہیں تو گرنے کا ڈر ہوتا ہے یہ بہت تیز تیز گھومتی ہے یہ دیکھیں یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لئے رائٹس ہیں اچھا یہ پکس ہیں کچھ بیوٹیفل یہ دیکھیں میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے پکس بھی بنائی ہے تاکہ میں آپ کو اچھی طرح دکھا سکوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے اور یقینا آپ جانا چاہیں گے یہ سب دیکھ کے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے قسم کے اس کے اندر رائٹس ہیں مہت مزہ آئے گا اس کے ڈیفرنٹ چارجز ہیں اگین یہ میں نے بنائی ہے دوبارہ یہ دیکھیں یہ بھی ہے انٹی کلاک وائز اور کلاک وائز یہ گھومتا ہے اور بڑا ڈرونہ سے لگتا ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح گھومتا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے میں نے پیچھے سے اس کی وائز بند کر دی ہے کیونکہ بہت شور ہو رہا تھا اس کے اندر اور اس لئے میں نے یہ وائز بند کر دی ہے یہ دیکھیں اس طرح گھومتا ہے یہ بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر بھی اچھا یہ ویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈراغن کا بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ٹیل ہے آپ کو ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو بس یہ ہم گھر کی طرح واپس جا رہے ہیں آخر میں میں نے کچھ پیکس لیں ہیں یقینا نہیں آپ کو پسن آئے گی پسن آئے گی ویڈیو تو میرے چینل کو ضرور سیبکرائب کیجئے گا اور اسی طرح مجھے سراتے رہیے گا اب تک کے لئے اتنا ہیے بائی بائی مجھے تک کے لئے aumento پسن اپنے Iceland میں نے توındaki خ دهاژیو توپنسز رہی آپ کو پسینаб کیا موسیقی